سلام علیکم ناظرین میں آپ کو اس فیصل شاہب دیکھ رہے ہیں ایسا ہماری فیس بک پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال آپ کو بہت بہت شکریہ مناسب سمجھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین برادشیٹ کا معاملہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ اپوزیشن پر الزام تراشی کر رہی ہے اور اپوزیشن والے گورنمنٹ پر الزام تراشی کر رہے ہیں آج ہم آپ کو سمپل سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا کیا آفرز ہیں برادشیٹ کی پاکستان کے لئے پاکستانی گورنمنٹ کے لئے عمران خان کے لئے اور اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا فیچر میں امپیکٹ آئے گا کیا پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو مینٹ تک بنے رہی ہے ناظرین ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں برادشیٹ کیا ہم نے کمپلیٹ انٹرڈکشن دیا تھا آپ کو ہماری چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں برادشیٹ ایک کمپنی تھی جو کہ یوکے کے اندر بیسٹ ہے مشرف صاحب نے جب نیب کا ادارہ بنایا ہے تو نیب کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیک کریں کہ ہمارے جو اساسیں ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں کرپشن کر کے انہوں نے کیا کیا ہے کہاں پیسہ لے کر گئے ہیں جب انہوں نے یہ پتہ چلا کہ وہ پیسہ لے کر یوکے اور یوئیس سے گئے ہیں تو انہوں نے باہر کی ایک کمپنی کو ہائر کیا اور ہائر کر کے ان سے ٹرمز ان کنڈیشن یہ ایکسپٹ کی کہ آپ ہمیں ریکاوری کرا کے دیں آپ ہمیں جتنی بھی ریکاوری کرائیں گے اس کا بیس پرسنٹ ہم آپ کو دیں گے آپ ہمیں سو روپے کی ریکاوری کر کے دیں بیس روپے آپ کے اسی روپے پاکستانی سرکار کے پاکستان گورنمنٹ کے تو اس پہ جناب ایگریمنٹ ہوا شروع میں کچھ مسائل ہوئے اور ایک بڑا عجیب سا انٹرسٹنگ مسائل یہ ہوا جو براؤڈشیٹ نے بتایا ہے بعد میں کہ ہم جب بھی انکوائری کرتے تھے جب بھی ہم بتاتے تھے کہ بھئی نیب کو کہ بھئی فلاں بندہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے یا اس کی اتنی پروپرٹی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ اس بندے سے سوال جواب تو ہوتے نہیں تھے لیکن اس اکاؤنٹ سے ایک دم پیسہ غائب ہو جاتا ہے پیسہ نکل جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا تھا یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ نیب کے اپنے اندر مخبر موجود تھے کرپشن کا فیکٹر تھا اور وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی آپ کی انکوائری ہو گئی ہے ہمیں ریپورٹ مل گئی ہے اتنا پیسہ ہے جلدی سے ہمیں سے پیسہ نکال لو ورنہ انکوائری ہو گئی تو آپ پھز جاؤ گئے تو کرپشن تھا وہ پتہ ہے ہی یہ تو شروع سے رہی ہے اور اب تک ابن ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں تقریبا تو اس لیے مسائل ہوئے کچھ اور ایشوز ہوئے برحال براؤڈ شیٹ کا جو تھا معاملہ وہ پاکستانی گورنمنٹ سے دوہزار تین میں ختم ہو گیا اسی زمرے میں کیس ہوا تھا کیس وہ جیتے اور وہ ہر جانا برحال لے گئے اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں دوہزار تین سے دوہزار اکیس ٹھیک ہے یعنی تقریبا سمجھیں کہ ہم اٹھارہ سال فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے جناب کہ براؤڈ شیٹ جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے آفر کی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو عمران خان کو بلخصوص کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں احتساب کروں گا پینا رو نہیں دینا چاہتے آپ اماندار معلوم ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے جو آپ سے پیسے ہم نے کیس میں جیتے ہیں وہ ہم آپ کو پیسے بھی واپس کر دیں گے ہمیں نہیں چاہیے وہ پیسہ کیونکہ جو ہم آپ کو ریکاوریاں کرا سکتے ہیں اس کا بیس پرسنٹ اس پیسے سے بہت زیادہ بنے گا جو کہ ہم نے آپ سے کیس لڑکے جیتا ہے یعنی سونے کے انڈے دینے والی مرگی کو ایک ہی بار میں حلال نہیں کرنا اور ہم آپ کو ریکاوریاں کرا کے دیتے رہیں گے آپ ہمیں بیس بیس پرسنٹ کے حساب سے دیتے رہیں یہ آفر ہے جناب گورنمنٹ کے لیے اور ان کا پاس انفرمیشن ہے انفرمیشن ہے براؤڈشیٹ کے پاس اور اس حوالے سے ایک اور بھی بات سامنے آئی ہے جو کہ رکھنا بہت ضروری ہے جو کہ یہ ہے کہ دوہزار انیس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی یوکے کے اندر اس میں کچھ عمران خان کی گورنمنٹ کے کیبینٹ کے میمبرز موجود تھے یہ براؤڈشیٹ کے جو چیف کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے بی بیسی کو اپنے انٹریویو میں کہ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ بھئی ایک بندہ ہے اس نے ایک عرب نکالا ہے پاکستان سے ایک عرب ہم نے جو سعودی عرب کو واپس کیا ہے وہ چائنہ سے لے گے واپس کیا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے تو یہ رپورٹ دی گئی تھی تو بکول براؤڈشیٹ کے چیف کے کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کا گورنمنٹ سے بات کرواتے ہیں عمران خان سے ہم آپ کا ایگریمنٹ کرا دیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اب ہمیں کتنے پرسنٹ دیں گے یعنی کرپشن کی گئی یہاں پہ بھی کرپشن کی آفر کی گئی اور براؤڈشیٹ کے چیف یہ کہتے ہیں کہ میں نام بتانے کو تیار ہوں کہ وہ کون بندہ تھا اور عمران خان صاحب کو اس بارے میں معلوم ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ کس بندے نہیں آفر کی تھی اور کیا بات کی تھی بارال ہم اس نے ذن رکھتے ہیں عمران خان کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن ان کی کیبنٹ اور گورنمنٹ میں کچھ بندے ایسے موجود ہیں جو اس طرح کے کام یا اس طرح کی کروئیاں بھی ڈالنا چاہتے ہیں یہ براؤڈشیٹ کے چیف ہیں انہوں نے کہا ہے اب جناب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ خبروں میں آئی یہ بات تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں انکوائری کروں گا اس حوالے سے اور جس نے بھی یہ کیا تھا میں اسے پنش کروں گا اور میں تو کرپشن کے خلاف ہوں اور میں کنسیڈر کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ میں براؤڈشیٹ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کروں اور بیس پرسن کے اوپر ہم ٹرمزن کنڈیشن رکھ کے اور ریکاوریاں کروائیں ریکاوریاں کرا کے پاکستانی خزانے میں پیسہ ڈالیں اور بیس پرسن میں ان لوگوں کو دیتے رہیں یہ جناب اب تک یہ خبر ہے اچھا دی اب ایگریمنٹ سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیا جائے تو وہ ایگریمنٹ ایک اوپن اینڈیڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس کی ٹرمزن کنڈیشن بلکل سیدھے صاف ہونے چاہیے کہ ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے پاکستانی گورنمنٹ آپ کو کوئی فیس دینے کی مجاز نہیں ہے جب تک کہ آپ ریکاوری نکراتے آپ ہمیں ثبوت نے ہم کیس چلائیں گے ریکاوری کریں گے جب ہمیں ریکاوری ہوگی تو جتنی بھی ہوگی اس کا بیس پرسنٹ آپ کا پہلی چیز دوسری چیز جناب اس معاہدے میں یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایگریمنٹ بنایا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ انکوائری کر رہے ہیں یعنی براؤڈ شیٹ والے ثبوت دے رہے ہیں ہمیں اگر وہ ثبوت ناکافی ہوتے ہیں یا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں یا ریکاوری نہیں ہوتی یعنی اگر براؤڈ شیٹ فیل ہوتی ہے تو براؤڈ شیٹ کا فیلیر پاکستانی گورنمنٹ یا نیپ کا فیلیر نہیں سمجھے جائے گا کیونکہ دیکھیں زیادہ سی بات ہے کہ ہمیں ایک باہر ملک بیٹھ کے ایک کمپنی ثبوت دے رہی ہے ہم اس ثبوت کی بنا پر انکوائری کر رہے ہیں اگر وہ ثبوت سچا ہے ریکاوری کر رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں فیر بات ہے لیکن اگر ہم انکوائری کرتے ہیں اور وہ ثبوت سچا ہے نہیں نکلتا یا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ثبوت ہی نہیں دیا جاتا اور بار و بار کوئی مکمکہ ہو جاتا ہے براؤڈ شیٹ کا اور اس بندے کا جو کرپٹ ہے تو ایسے میں پھر اپوزیشن کو موقع مل جائے گا گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کا کہ جی دیکھیں انہوں نے تو براؤڈ شیٹ سے مہایدہ بھی کر کے دیکھ لیا ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا مقصد یہ ہے کہ جو فیلئر ہوگا اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کا ملبہ اس کی ذمہ داری پاکستانی گورنمنٹ اور نیپ کے اوپر نہیں ڈالی جائے گی کیونکہ یہاں ایک تیسری کمپنی انوالڈ ہے اور جس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایک جناب مہایدہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں جناب کہ اگر یہ مہایدہ ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو بالخصوص پاکستانی خزانے کو فورن ریزرفز کو ہمارے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر ریکوبریاں ہوتی ہیں کیونکہ نیپ صرف پاکستان میں بیٹھ کے اس کے لیمیٹیڈ دائرہ کار ہے اس کے کام کی لیمیٹیشنز ہیں بلکہ میرے تو یہ کہنا ہے کہ ایک نہیں آپ دس کمپنیوں سے ایسا مہایدہ کریں امریکائی کمپنیوں سے بھی کریں یورپین کمپنیوں سے بھی کریں الگ الگ کمپنیوں سے کریں اپنے ریکوبری کرا کے دیں بیس پرسنٹ آپ کا اسی ہمارا ہمارا یعنی خزانے کا کسی ایک انڈیویجوال کا نہیں تو دیکھتے جناب اس پانم میں کیا ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے یعنی مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے والی ٹیکنیک پر آپ چلیں اگر آپ نے پاکستان میں ڈیویلیپمنٹ کرنی ہے ترقی کرنی ہے تو لوگوں کو کھانے دیں کرپشن بھی کرنے دیں پیسہ آئے گا پچاس ساٹھ فیصد لوگوں کی جیم میں جائے گا چیلیس پرسنٹ لگے گا چلیں ایمینچولی کچھ نہ کچھ تو ملک کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کرپشن کے پیچھے بھاگتے ہیں تو زائد سے یہ بات ہے دو نمبر لوگ بھاگیں گے اپنا پیسہ لے کے دو نمبر بزنسمن اپنا بزنس بن کر کے بھاگیں گے باہر سے پیسہ نہیں آئے گا اور دو نمبری کا پیسہ نکلے گا آپ کے ملک سے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا یہ تھی ان کی منطق برحال میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کئی ڈیولپٹ نشن دنیا میں ایسی ہیں جہاں پہ کرپشن نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے لیکن وہ ڈیولپٹ ہیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں اور ان کے خزانے میں پیسہ بھی موجود ہیں ہم کی کرنسی بھی سٹرونگ ہے ان کا پاسپورٹ بھی سٹرونگ ہے تو اگر ہم یہی بات مان کے چلیں گے جی ڈیولپمنٹ کے لئے کرپشن ہونا لازمی ہے تو ایسے تو زندگی اور دنیا یہ ملک نہیں چل سکتا یہ ہے ہمارا پرسنل اپینین اب ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اب یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارا کام مناسب لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک پانچ منٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچانے میں آرموز تین گھنٹے جاتے ہیں اور ہم ڈیلی تین اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو باخبر رکھنے کے لئے تو جب آپ کی طرف سے اپریسیشن ملتی ہے لائک ملتا ہے کومنٹ ملتا ہے یا بلخصوص فیس بوپ یا سوشل میڈیا پر شیئر ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی پاکستان زندہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں